ہائے رمانی ریمہ آج سارے پاکستان میں سندھی ثقافت کا دین منایا جا رہا ہے اس حوالے سے سندھ کے نوجوان اور سندھ سے تعلق رکھنے والے افراد اسلامباد میں اپنے کلچر کے حوالے سے موجود ہیں یہ اجرک پہنے ہوئے ہیں یہ اپنی سندھی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور عید کی طرح جس طرح عید منای جاتی ہے یہ آج اپنا کلچر ڈے منا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عید کے دن جس طرح خوشی منای جاتی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھی نوجوان جس طرح عید مناتے ہیں عید کی میٹھی میٹھی عید ہوتی ہے اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوشی کے ساتھ اپنے اس دن کو منا رہے ہیں ہم نے ان کی خوشی دیکھی ان کی چہروں پر تمانیت دیکھی سکون دیکھا اتمنان دیکھا اور ایسے لگا جیسے نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے عید کی دن ہم نے ان کو نئے کپڑوں میں دیکھا نئے لباس میں دیکھا ٹوپی اجرک ہم نے سب کوئی دیکھی عید مانتے ہیں تو عید خوشی عید مٹھائی ہوتی ہے عید پہ پھول ہوتے ہیں عید پہ کپڑے ہوتے ہیں عید پہ ملن ہوتا ہے عید پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ملن اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنے ثقافتی دن پر کہ یہ ملن انہوں نے ایک دوسرے سے ملن کیا ہے اور اصل کسی بھی خوشی کسی بھی عید کا اصل جو پیغام ہوتا ہے وہ ملن ہوتا ہے اور ملن خاندانوں کو جوڑتا ہے ملن معاشروں کو جوڑتا ہے ملن سوبوں کو جوڑتا ہے ملن پاکستان کو جوڑتا ہے سندھ کا پیغام پاکستان کے لیے ہے پاکستان کا پیغام سندھ کے لیے ہے آئیں اس خوشی کے موقع پر ان نوجوانوں سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں آپ آپ یہ خوشی کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بیٹا آپ نے دیکھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتائیں آپ نے یہ جو دین مناتے ہیں اس کا کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے دیگر سوبوں کے بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح ملن ہونا چاہیے ایک دن ہونا چاہیے جس پہ اس طرح ایک تا کا ایک مطلب دن مناتے ہیں کٹھے رہنے کا گھدرنگ کا ایک دن مناتے ہیں یہ سال میں ایک دن مناتے ہیں کہ اس میں سارے دوست یار جتنے ہوتے ہیں دور سے مشتہ دار وغیرہ ایک جگہ پر کٹھے ہوتے ہیں اور اپنی ایک ثقافت کو اور اپنی جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم مجاگر کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں اور جو بڑے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا رہنسان ہے اور یہ ہماری تحصیل ہے آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی وہی پیغام دیا یعنی یہ یگجہتی کا اتحاد کا اور یگانگت کا اس پیغام دیا جاتا ہے اور یقیناً اگر آپ نے کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی ملک کو مضبوط کرنا ہے تو آپ اس کی ثقافت کی پرستے شروع کر دیں آپ دیکھیں وہ جھوڑ جاتی ہیں جب آپ کسی کی ثقافت کی علاقائی ثقافت کا اترام کرتے ہیں آپ ان کو قدر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک رشتے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ جھوڑ جاتی ہیں آج کا یہی پیغام ہے کہ وفاق صوبے علاقائی سب کی ثقافتیں سب کا اترام کیا جائے سب کو عزت مقام دیا جائے اور ہم سیند پاکستان ہے اور پاکستان سیند ہے اکرم عابد اسلامباد